جیمز ویب ٹالسکوپ اور کائنات کا آغاز لکھاری یاسر پیرزادہ دس عرب ڈالر کی مالیت سے تیار شدہ جیمز ویب ٹالسکوپ اس وقت خلا میں ہے اور ہمیں ماضی کی تصاویر بھیج رہی ہے یہ تصاویر ان کہکشاؤں اور ستاروں کی ہیں جو ہم سے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں ان تصاویر میں خلا میں لا تعداد چمکتے ہوئے ذرات نظر آ رہے ہیں جنہیں زوم کر کے دیکھیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ماضی میں یہ ذرات دراصل کہکشائیں تھیں سوال یہ ہے کہ ماضی میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے کیا زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی موجود ہے بلیک ہول کیا ہے ستارے کیسے بنتے ہیں اس کائنات کا راز کیا ہے کیا کبھی یہ معلوم ہو سکے گا کہ ہم کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں جیمز ویب ٹالسکوپ شاید مستقبل میں ان سوالات کا جواب تلاش کر سکے اس کو ہبل ٹالسکوپ کا جانشین کہہ سکتے ہیں ہبل ٹالسکوپ کے مقابلے میں جیمز ویب سو گناہ زیادہ طاقتور ہے جو تصاویر جیمز ٹالسکوپ نے بھیجی ہیں ان کے لیے اس خلا میں دس لاکھ کلومیٹر کا سفر تکر کے ایسے مقام تک پہنچ کر پڑاؤ ڈالنا پڑا جسے ماہر فلکیات L2 کہتے ہیں یہ جگہ زمین کے قریب اور ہمارے سورج کے مقابل ہے اور یہاں سے خلا کا مشاہدہ کرنا نسبتاً آسان ہے یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بھی مختلف دوربینوں کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا جیمز ویب ٹالسکوپ نے جو تصاویر پھیجی ہیں ان میں سے ایک تصویر ایسی ہے جو چار کہکشاؤں کے جھرمٹ کی ہے جو ہم سے تیس کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کہکشاں زمین سے صرف چار کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے لیکن تصویر میں ہمیں باقی تین کہکشاؤں کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے یہ کہکشاؤں کا واحد گروہ ہے جو اب تک انسان نے دریافت کیا ہے جو یوں آپس میں جڑا ہوا لگتا ہے دو کہکشائے ایک دوسرے میں زم ہوتی نظر آ رہی ہیں جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاروں آپس میں زم ہو جائیں گی اگر اس واحد تصویر کو بڑھا کر کے دیکھا جائے تو پس منظر میں ہمیں لا تعداد چھوٹی بڑی روشنیاں نظر آئیں گی یہ روشنیاں دراصل ان کہکشاؤں کی ہیں جو ان چار کہکشاؤں کے علاوہ ہیں اور یوں اس ایک تصویر میں ہم ہزاروں یا شاید لاکھوں کہکشائیں دیکھ سکتے ہیں یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ ایک کہکشاں میں کروڑوں، عربوں، ستارے اور سیارے ہوتے ہیں ایک دوسری تصویر میں جیمز ویپ ٹیلسکوپ نے ایک ایسے نقطے غالباً ستارے کا بھی مشاہدہ کیا ہے جو تیرہ آشاریہ ایک عرب سال پہلے وجود رکھتا تھا اب ہم کہتے ہیں کہ تیرہ عرب سال پہلے وجود رکھتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جیمز ویپ ٹیلسکوپ نے ماضی میں جھان کر دیکھ لیا تو شاید ہم کبھی جان پائیں کہ تیرہ آشاریہ سات سال پہلے بگ بینگ کیسے ہوا تھا بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ بگ بینگ ہوا بھی تھا یا نہیں اوپر میں نے جتنی بھی باتیں لکھی ہیں ان میں سے زیادہ تر واوین ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں پہلی عام آدمی پیچیدہ سائنسی تراکیب کا مطلب نہیں جانتا اور دوسری وجہ یہ کہ خود میں بھی نہیں جانتا جب ہم کہتے ہیں کہ جیمز ویپ ٹیلسکوپ ماضی کی تصاویر بھیج رہی ہے تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم کسی شے کو اسی صورت میں دیکھ پاتے ہیں جب روشنی اس شے سے منقص ہو کر ہم تک پہنچتی ہے کسی پہاڑی مقام سے اگر ہم خلا کی جانب دیکھیں بشرتے کہ مطلب صاف ہو تو ہمیں اپنے نظام کے شمسی سیارے واضح نظر آئیں گے ان سیاروں کی روشنی ہم تک پہنچنے میں کچھ وقت لگتا ہے مثلا مریخ کی روشنی ہم تک تین منٹ میں پہنچتی ہے گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم تین منٹ ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم خلا میں کوئی عظیم و شان دھماکہ دیکھتے ہیں جیسے کہ سوپر نووہ تو وہ دھماکہ اس لمحے وقوپذیر نہیں ہوا ہوتا وہ اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے ہم تک جب دھماکہ کی روشنی پہنچتی ہے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہمیں ماضی کی تصاویر دکھا رہی ہے تو یہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کا پڑاؤ زمین سے دس لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے بھی یہ خلاقی وسطوں کو چیر کر گہرائی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لئے یہ ان ستاروں اور کہکشاؤں کو بھی دیکھ سکتی ہے کہ جنہیں ہم زمین سے نہیں دیکھ سکتے اس ٹیلیسکوپ نے ابھی صرف چند تصاویر ہی بھیجی ہیں جنہیں دیکھ کر سائنس دان تو کیا عام بندہ بھی حیران ہو گیا ہے ان تصاویر نے اس سوال میں نئی جان ڈال دی ہے کہ کیا واقعی ہم اس کائنات میں تنہا ہیں یا کہیں کوئی اور بھی مخلوق بستی ہے ریاضی دانوں نے حساب لگا کر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ایسی کسی مخلوق کا ہونا ممکن نہیں ملاحظہ ہو ڈریک مسابات مگر کائنات کی وسطوں کو دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ان عربوں کھرموں کہکشاؤں میں کہیں بھی زندگی نہ ہوگی مریخ پر بھیجے جانے والی روبوٹ نما مشین بھی ہمیں روزانہ مریخ کی تصویر بھیجتی ہے ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ مریخ نہیں بلکہ بلوچستان کا کوئی دور افتادہ حصہ ہو ایسے عرب بھا عرب سیارے اس کائنات میں موجود ہیں کیا پتا کسی روز کہیں سے کوئی ہماری مزاج پرسی کے لیے آ جائے میں کوئی سائنس دان نہیں اور نہ ہی ماہر فلکیات ہوں اس لیے مجھے اس بات کے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے تو یہ حبل اور اسی نو کی دور بینوں کے مشاہدے کی بنا پر ہی کہتے ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات پھیل چکی ہو اور اب سکر رہی ہو چونکہ ہم ماضی دیکھ رہے ہیں اس لیے کائنات کے سکرنے کی عمل کا مشاہدہ ابھی ممکن نہ ہوا ہو کوئی ماہر فلکیات اگر میری الجھن رفع کر دے تو میں آج رات چین کی نینٹ سو سکوں گا جیمز ویب سپیس ٹیلسکوب ناسا یورپی خلائے ایجنسی ایسا اور کینیڈا کی خلائے ایجنسی کے اشتراک سے بنائی گئی ہے اور اس کے بننے میں تیس برس لگے اور اس میں اندیس امریکی ریاستوں کی تین سو جامعہ تنظیموں اور کمپنیوں نے حصہ لیا جبکہ امریکہ کے علاوہ چودہ ممالک بھی اس منصوبے میں شامل تھے اس چودہ ممالک میں ترکی، انڈونیشیا، ملائشیا قطر، سعودی عرب، پاکستان اور افغانستان شامل نہ تھے اور نہ ہی مستقبل میں ہمارا ایسا کوئی رادہ ہے ہماری جامعہات کو عربوں روپے کی سالانہ حکومتی امداد تو ملتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کسی ایک یونیورسٹی نے بھی جیمز ویب ٹیلسکوپ کے دریافت پر کوئی علمی یا تحقیقی کام تو درکنار کسی تقریب کا احتمام بھی نہ کیا جس میں سمجھایا جا سکے کہ ان تصاویر کا مطلب کیا ہے ویسے یہ بھی شکر ہے کہ ان جامعات میں سے کسی مرد مجاہد نے یہ احتراز نہ کر دیا کہ ناسا کی جن خواتین نے جیمز ویب ٹیلسکوپ کی تصاویر نشرت کی ان کا لباس غیر مناسب تھا اور کسی خاتون کا یوں اوریاں بازوں والی قمیز بہن کر غیر مردوں کے سامنے آنا شرن جائز نہیں اصل میں ہمارا اب کام صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ جب بھی کفار کی طرف سے کوئی ایجاد یا دریافت آئے تو ہم اس پر مختلف قسم کے احترازات لگائیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر یہ کہہ کر بریوز زمہ ہو جائیں کہ یہ باتیں تو پہلے سے قرآن میں موجود تھیں افسوس کہ ہم قرآن کی ان آیات کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ جن میں خدا نے ہمیں فکر و تدبر اور جستجو کی دعوت دی ہے جبکہ غیر مسلموں نے یہ دعوت قبول کر لی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ناسا کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ارسال کردہ تصاویر پر وہ بارک بات پیش کرتا ہے جبکہ مسلم دنیا کا وزرعظم قربانی کے بعد سڑکوں سے آلائشیں ٹھکانے لگانے کی تصاویر پر انتظامیہ کو مبارک بات دیتا ہے یہ جملہ سوشل میریا سے مستعار ہے یہ چند نوری سال کا ہی تو فرق ہے